ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ویڈ سلمان لکمان میں آن لی آن پرائیم کینیڈا ٹی وی پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرائیم کینیڈا ٹی وی کے پروگرام فخر پاکستان میں میں ہوں سلمان لکمان آج ہم موجود ہیں سرگودہ میں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے پروگرام میں متیلہ کنو کی جو فیکٹری ہے یہاں پر کنو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور کس کس ممالک میں یہ کنو یہاں سے بھیجوایا جاتا کیونکہ سرگودہ کی صغات کنو اور یہ فلوٹر اور مالٹے ہی ہیں اور آج ہم موجود ہیں انسل ایک بالحال جو کہ پاکستان طریقہ انصاف سرگودہ کے صدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے ان کی یہ فیکٹری ہے ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آج اس فیکٹری میں کس طریقے سے جو ہے کام کیا جاتا ہے اور متیلہ کنو کہاں کہاں جاتا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر اس کو جو ہے صاف کیا جاتا ہے تو چلیے آئیے آپ کو سیر کرواتے ہیں موسیقی جی ناظرین جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم موجود ہیں سرگودہ میں یہاں پر جو ہے متیلہ کنو کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر انسل ایک بارحال جو کہ پاکستان طریقہ انصاف سرگودہ کے صدر بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروگرام کا حصہ ہے فقر پاکستان میں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کنو کس طریقے سے یہاں پر تیار کیا جاتا ہے سر بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے سر ماشا اللہ سیاست کے علاوہ بزنسمن بھی ہیں اور یقینوں بڑا زبردست یہاں پہ ہم نے دیکھا آپ بنا رہے ہیں تو کیا اس کا پروسیجر کس طریقے سے شروع ہوتا ہے شکریہ میں سارا پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح مارچر سے لاتے ہیں اور اس کا کیا پروسیج کرتے ہیں کس طرح اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے گاڑی کھڑی ہیں یہ صبح ارلی مارننگ چلے جاتے ہیں باغات میں وہاں ہماری لیبر ایڈی ادھر پہنچی ہوتی ہے تو وہ اس کی پلکنگ کرتے ہیں کنو توڑتے ہیں اس کے بعد وہاں ہی سارٹنگ ہوتی ہے اس کی ایکسرسری سی سارٹنگ وہاں پہ کرتے ہیں اے بی سی اس کو لے گا لے گا کر جاتے ہیں وہاں سے یہ ٹونٹی کیجی کی بن ہے اس پہ ڈال کے ویٹ کر کے اس گاڑیوں پہ وہ لے کے آتے ہیں اب یہ شام کو واپس آنے شروع ہو جاتی ہیں اس طرح ان لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے ان لوڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ پڑ ہے یہاں سے پھر آگیا میں اس کو پراسٹس شروع ہو جاتا ہے اس کا میں فرس ٹیپ یہ یہاں سے اس ٹرائن میں یہ فیڈنگ ہوتی ہے یہ دارے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی انسر صاحب دکھا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہاں پر بقاعدہ سے جب آتا ہے کنٹینر سے اس کے بعد اس کو ادھر رکھا جاتا ہے وہ پھر بقاعدہ سے اس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے اب اس میں زیر آرچڈ سے آیا مٹی لگی ہوئی ہے ساف نہیں ہے اور سارٹنگ اس کی کی ہے ایک تو لیکن اس میں بھی اب واش ہونے کے بعد ایک سارٹنگ ہوگی کہ جو مٹی کے وجہ سے نظر نہیں آیا وہ واش ہونے کے بعد در آئے گا لیڈی آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے یہ سٹیپ آتا ہے کہ یہ ایک گروڈ ڈیٹرجنٹ ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں سپین سے اس کے ساتھ پہلی اس کی صفائی ہوتی ہے ماری کے ساتھ بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں کیمرمن عبداللطیف دکھا رہا ہوگا ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہاں پر صاف کیا جا رہا ہے اور یہ بڑا زبردست ہے یہ پاکستان میں پہلی مردبہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کنوں کس طریقے سے جو ہے صاف ہونے کے بعد ایک سپورٹ کیا جاتے ہیں اچھا یہاں پر برش لگے ہیں اوپر اس کا پانی آ رہا ہے اور اس کو صاف کر رہا ہے یہ رول کرتا ہوا اس کی صفائی ہو رہی ہے یہ لاسٹ جو دو نیوزل ہیں یہ اگر کامرہ میں دکھاتا ہے یہ فروٹ گریڈر ٹی بی زیادک میڈیسن ہے وہ میڈیسن اس پانی میں مکس ہوئی ہے یہ اینٹی فنگس ہے یہ میڈیسن جو ہے یہ اس میں یہاں کسی کو چھوٹی موٹی کوئی کسی کانڈر کی وجہ اس کو پنچر ہو کے اس کو یہ بچاتا ہے کہ اس کی ڈیڈمنٹ ہے اس کے آگے پھر اس کو یہاں پھر اس کی سارٹنگ ہو رہی ہے آج ہونے کے بعد جو بھی کوئی ڈیمیج ہے اس کو وہ نکار رہے گا چلیے جی آگے چلتے ہیں مزید انصر صاحب سے بات کرواتے رہیں گے آپ کی اور دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر بقاعدہ کنوں تیار کیا جاتا ہے تب تک ہمارے ساتھ آپ رہیے گا فخر پاکستان جی ناظر انصر اقبال صاحب سے ہماری گفت کو جا رہی ہے سر یہ مشین کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتاؤں اب پہلے آپ کو بتایا کہ جہاں اس کو واش کی ہے انٹی فنگس لگائی ہے اب اس نے ویکس ہونے اس پر ویکسنگ کی کوٹنگ ہونی ہے لیکن ویکس ہونے سے پہلے اس کو ڈرائی کرنا ماست ہے وہاں پانی سے جب گیل ہو گیا تو اس کو ڈرائی کرنا ہے یہ ڈرائی ریس سے گزر ہے یہ آٹ ایر سے ڈرائی ہو رہا ہے اس کا ٹیمپریچر ہے سیونٹی ڈگری ایر ٹیمپریچر ہے یہ آٹ ایر کے ذریعے ڈرائی ہو گیا ابھی وہاں سے آیا تو یہ اب یہاں آیا تو یہ ڈرائی ہو چکا ہے وہاں بہوچتا تو ادھر ڈرائی ہو گیا آگے اس کی ویکس ہونا ہے اگر یہ ڈرائی نہ ہو پراپر اور اس پر ویکسنگ کی کوٹنگ ہو جائے تو فنگس ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور یہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ڈرائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آگے سٹپ آ جاتا ہے ویکسنگ کا اس سے یہ ان نیوزلز میں جا رہی ہے یہ ویکسنگ ہو رہی ہے اب اس پر کوٹنگ ہو گی ہے اس کوٹنگ کا مین دو مقصد ہے ایک تو یہ اس کی شرف لائف جو ہے وہ پڑا دیتا ہے دوسرا اس کا چونکہ ہمارا ٹرازر ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تھرٹی فائی فورٹی ڈیز بھی ٹرازر ٹائم ہوتا ہے تو اس کا ویٹ جو ہے وہ کام ہونے سے بچاتی ہے اور دوسرا اس کی شیلف لائف بڑھاتی ہے اب پراسس کرنے کے بعد اس کو جب آپ فور ڈگری پہ رکھتے ہیں فور ڈگری پہ اس کی نائنٹی ڈیز شیلف لائف ہو جاتی ہے نائنٹی ڈیز یہ خراب نہیں ہوتا ہے اب یہ اس کے بعد آگے پھر ایک ڈرائیر ہے اس ویکس میں ویٹ ہو گیا ہے اس کو پھر ہم نے ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد آگے گریڈنگ ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ گریڈنگ کے بعد ہم کس طرح پر پھر 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 چلیے جی چلتے ہیں مزید انصر صاحب سے آپ کی بات بھی کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے متیلہ جو کنو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے چلیں پروگرام میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا موسیقی جی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بقاعدہ سے جو ہے بڑا زبردست نظام ہے یہاں پہ پاکستان میں بھی فخر ہے یہ پاکستان کا کس طریقے سے یہاں پر جو ہے کاس کاری کرنے کے بعد کنو کو یہاں پر لائے جاتا ہے پھر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے وہ فس ٹیہ میں چلا گیا ہے اس سے چھوٹا اس میں اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ سب سے چھوٹا سائز جو ہے اس ٹیہ میں چلا جائے گا اس میں اور میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو پیکنگ کرنے ہیں ان کے پاس یہ جو بکس ہے کرو گیٹڈ یہ ٹین کیجی کے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اس میں سکسٹی سکس پیس ڈالتے ہیں تو یہ فل ہو جاتا ہے اور یہ ٹین کیجی بن جاتا ہے یہ والے سکسٹی پیس ڈال رہے ہیں یہ سکسٹی پیس سے وہ ہی ٹین کیجی سائزڈ بکس جو ہے وہ فل ہو جائے گا اور ویڈ ٹین کے جی ہو گا اس سے پیچھے چلے جائے تو پیس پیس ڈال رہے ہیں اس سے پیچھے فورٹی ایٹ ڈال رہے ہیں آخر پہ ہندرڈ ڈال رہے ہیں لیکن سائز ہے ساب سے ہندرڈ پیس ڈالیں گے بکس ٹین کے جی کا فل لے جائے گا فورٹی پیس ڈالیں گے وہ بکس فل ہو جائے گا اور پیٹ اس کا ٹین کے جی رہے گا جی اس کی گریڈنگ ہو گئی ہے یہ چھوٹا بڑے سے لے کے آگے چھوٹے چھوٹے سائز اینڈ پر میں دکھاتا ہوں وہ سب سے چھوٹا سائز آ جائے گا اس کی اس گریڈر کے ذریعے گریڈنگ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ پیکنگ ہو رہی ہے پیکنگ کے بعد اس کا فوراں بلاس چلر ہم نے بنائی ہوئے کونڈ سٹور اس میں لے کے جاتے ہیں وہ کیوں لے کے جاتے ہیں کہ جب اس کو آرچڑ سے لے کے آتے ہیں اس سرگ بوسم میں اس کا پلپ ٹمپریچر ہم چیک کریں تو یہ ہوگا تو تین چار ڈگری پہ جب یہ پرسس ہو کے پیک ہو رہا ہے وہاں سے ڈالا ہے مچین میں تو اس کا بھی ٹمپریچر چیک کریں گے تو یہ ٹونٹی پلس ہو جائے گا اس کو ہم نے چار پہ لے کے آنا ہے اس لیے ہم اس کو فوراں جو جو اس کے پیلٹ بنتے ہیں اس کو بلاس چلر میں لے جاتے ہیں اس کو کونڈ کرتے ہیں اس کا ٹمپریچر ڈان کرتے ہیں اس کو پر چار ڈگری پہ مینٹین رکھتے ہیں جہاں سے جب ہم کراچی کے لیے اس کو بھیجتے ہیں تو ریفر کنٹیمرر میں بھیجتے ہیں راستے میں ہم نے پلک پوائنٹ بنائے ہوئے اس کو پلک کرتے جاتے ہیں ہر پانچ چین کنٹے بعد اس کا پھر ٹمپریچر مینٹین کرتے ہیں تو اس کو پورٹ پہ پہ پہنچ جاتے ہیں پورٹ میں جب یارڈ میں پڑا ہوتا ہے پھر بھی پلاگ ہوتا ہے جب ویسل پہ جاتا ہے شپ پہ جاتا ہے پھر بھی پلاگ ہوتا ہے اگر اس کو چار ڈگری پہ مینٹین رکھیں تو نائنٹی ڈیز اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ہے اب میں دکھاتا ہوں کہ آپ یہاں سے کس طرح پر نمازی اس کو شفٹ کرتے ہیں اور اس کی گھولنگ کا جلی آئیے جی انصر اقبال صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا نظام ہے میں خود نہیں شوق دوں ہوں یہ چیز دیکھیں کہ کتنا زبردست یہاں پر جو ہے سٹاف پی ایس او پیس کا خیال رکھ رہا ہے ہمارے ساتھ رہے گا اور اب آپ کو دکھاتے بھی اور سٹور کی بھی کس طریقے سے یہاں پر سٹور کیا جاتا ہے کن جی ناظرین تو انصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کول سٹور میں ہم موجود ہیں ہم ان سے مزید بات کریں گے سر یہ اس کا کتنا سنٹی ڈگری سنٹی گریڈ پر یہاں پر رکھاوا ہے یہ فرس ٹیپ ہے ہمارا جب اس کی پیکنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ فرس ٹیپ ہے اس کو بلاس چلے ہم کہتے ہیں اس کی آئیوی مشینی لائی ہے یہ بہت جلدی اس کا ٹمپلیچر ڈان کرتا ہے تو اس کو چار ڈگری پر جب اس نے آ جانا ہے تو پھر اس کو ہم نے کولٹ سٹور میں شفٹ کر دینا ہے وہ ہم بتاتا ہوں وہ اس کو منٹینڈ رکھے گا کیمرمند ذرا دکھا دے گا عبداللطیف کے کس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا زبردست یہاں پر بقاعدہ اس کو پیک کیا گیا ہے اور بڑی اچھی پیکنگ کے بعد اس کو سٹور روم میں بھی رکھا گیا ہے مزید انصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرمند تھوڑا آگے آکے دکھائے گا عبداللطیف پرگرام میں ہمارے جو آورشیز پاکستانی ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ فرس ٹیم ہم نے پر پرگرام میں فقر پاکستان میں یہ چیزیں دکھائی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر بقاعدہ سے اس کو جو ہے رکھا گیا جی انصر صاحب اس کے حوالے سے بھی جو رہا ساتھ آئیے اچھا اس کے بعد ہم اس کو جو بلاس چلے رہے ہیں بلاس چلے مطلب یہ ہے کہ اس کی ایوی مشینی لگی ہے اس کو بہت جلدی اس کا ٹمپریچر ڈان کرتی ہے اس کے بعد ہم شفٹ کر دیتے ہیں کوڈ سوری میں یہاں پہ اس کو چار ڈگری پہ منٹینڈ رکھا جائے گا اب اس کا ٹپریچر چار پلاس ہے تو اسی پہ رہے گا یہاں سے یہ پھر اس کے شفٹنگ ہو جائے گی اگر کنٹینر میں جا کے لوڈ کر دیں گے اس کے بعد جا دیں گے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح پھر آگے لوڈنگ ہوتی ہے کنٹینر میں جاتا ہے یہاں سے نکالا لفٹ کے ذریعے پیلٹائز اس کو کنٹینر میں لوڈ گیا بند کیا اس کی سیل لگی اور اس کو آگے چلی آئیے جی دیکھ سکتے آپ یہ بڑا زبردست متیلہ جو کینو ہے یہاں پر سرگودہ میں اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تو آپ کو پتا چلے کا کس طریقے سے یہاں پر بقاعدہ سے اس کی ایس او پیز کے ساتھ صاف طریقے سے پیکنگ کی جاتی ہے مزید ہم انصر صاحب کے ساتھ ہی ہیں اور آپ کو پروگرام میں بتائیں گے بھی اور مزید اس کو دکھائیں گے کس طریقے سے کنٹینر میں لوڈ کیا جاتا ہے چلی آئیے اچھا سر مزید کیا کہیں گے یہ جو آپ نے سیٹ اپ دکھایا ہے اور یہ کرین بغیرہ بھی رکھی گئی ہے سوال اچھا اب یہ اپیک ہونے کے بعد پائلٹ اس کا مکمل کرنے کے بعد اس کو پری کول کر کے تو ہم کنٹینر میں شفٹ کر دیسے ہیں جوٹک کے ذریعے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پلاسٹک کی آپ دیکھ رہے ہیں ٹوکریاں بنی ہیں یہ بھی اس سے پہلے کہ میں آپ کو اور اس کی پیکنگ کے بارے میں دکھاؤں کہ کس طرح اس کو ہم کر کے اور اس کی پیکنگ میں ہم خود کر رہے ہیں بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح مشروعوں یہ پیکنگ بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں بھی فقر پاکستان پروگرام میں بھی اور ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ بڑا اچھا کام کیا جا رہا ہے مزید جو ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ بڑا جو ہے سامنے ان کا سٹاف بھی مجود ہے انصر صاحب بقاعدہ سے ایک صدر بھی ہیں پاکستان طریقہ انصاف سرگودہ کے لیکن پھر بھی جو وزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں ہیرانگی والی بات ہے کہ پولیٹیکل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو ہے بڑا اچھا نظام جو ہے کیا جا رہا ہے جی سر اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ریڈی فار لوڈنگ ہے یہ پلاسٹک کی پیکنگ ہے ایک آپ کے پاس یہ کاروگیٹڈ پیپر کی پیکنگ ہے اب مختلف ممالک میں مختلف دمانڈ اٹھتی ہے اب بوسٹی ریشیا یہ پلاسٹک کی پیکنگ جا رہی ہے اس کا ایک تو یہ بیریفیٹ ہے کہ اس میں جب ریفر میں جاتا ہے یا بھی جس طرح کول سور میں اس کو عوال آگ رہی ہے اس کی سرکولیشن بہت بہتر ہوتی ہے تو یہ ویسے بھی کاسٹ وائز بھی ہمیں اس کی پرائز جو ہے اس میں کم ہوتی ہے اور اس کا فیدہ ہوتا ہے جی ناظرین جیسا کہ متیلہ کینو کے حوالے سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سرگودہ میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹینر بھی آ چکا ہے اور اس کے اندر بقاعدہ سے جتنا بھی یہاں پر جو کنو ہے وہ لوڈ کیا جاتا ہے ٹیمپریچر کے حوالے سے بھی یہاں پر سیٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو پاکستان سمیت دیگر جو ممالک ہے جیسا کہ انصر اقبال صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ ان جو ہے دیگر ممالک میں اس کو بجایا جائے گا مزید اندر جائیں گے بھی آپ کو پیکنگ کے حوالے سے بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے کنو پیک کیا جا رہا ہے چلیے آئیے جی ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مطیلہ کنو کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا صاف سترا یہ کنو جو ہے بقاعدہ اس کو پیک کیا جا رہا ہے کارٹن کے اندر اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاف جو ہے بقاعدہ سے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے صاف کرنے کے بعد جو ہے اس کو پیک کر رہا ہے انسر صاحب سے مزید ہم بات کریں گے جی انسر صاحب بتائے گا یہ پروسیجر کیا ہے اس کا پیکنگ کا اب دیکھیں اس کا مکمل پروسس ہو کے پالش ہو کے یہ آگیا اس کی گریڈنگ ہو گی ہے اس کے بعد یہ پیکر بیٹھے ہیں یہ پیک کر رہے ہیں مختلف سائز ہے اس طرح میں نے اب کو بتایا تھا یہ فورٹی ایٹ پیس کا ہے وہ فور فیفٹی فور کر رہے ہیں اب اس مکس میں ففٹی فور پیس ڈال رہے ہیں اینڈ پر جو بتایا تھا وہ ہنڈر پیس ڈالے گا تو ٹین کیجی ہی رہے گا اب یہ پروسس پیکنگ کا یہاں سے یہ اس کے انر میں پیک کر کے اوپر اس کا کور لگے گا اس کو ریپ کریں گے اس کو پیلٹائز کریں گے پیلٹ پر رکھ کے تو اس کو شیفٹ کر دیں گی سب مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں کنو کا ماشاءاللہ آپ کا کام ہے اس کے کچھ فوائد بھی ہمیں بتائیں دیکھیں جی کنو کا سب سے بڑا فیدہ ہے ویٹامن سی سے برپور ہے اللہ تعالی نے جو بھی دنیا میں فروٹ بنایا ہے جس طرح باقی نظام بنایا ہے جو فروٹ بھی اسی طرح بنایا ہے یہ سٹرس جو ہے یہ سردیوں میں ہوتا ہے اور انسانی بارڈی جو ہے اس کے لئے ویٹامن سی سردیوں میں بہت ہی ضروری ہوتی ہے اس کو سٹرس چاہیے جتنی ٹھیکٹ زیادہ ہوگی اتنا ویٹی سٹرس ویٹامن سی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی تو یہ سردیوں کا موسم خلق نیا اللہ تعالی نے اس کا فیدہ سب سے بہت زیادہ یہ ہے ویٹامن سی اور بارڈی کو سردیوں میں ریکوائر ہوتا ہے اور اس میں یہ برپور ہے سوٹرمنٹ سی سے کنو کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہے یا ایک طرح کئی ہوتا ہے سارا نہیں اس کی بہت زیادہ اقسام ہے اب سب سے پہلے اس کو آپ سٹرس لیں اس کا فیملی نیم سٹرس ہے سٹرس میں آگے بختلف کٹاکریز ہیں اب آپ آرنگ ایک دیکھتے ہیں آرنگ اور یہ مینڈرین ہے یہ سافٹ سکن ہے آرنگ جو آیتا ہے وہ آرڈ سکن کا ہوتا ہے اس کا یہاں پاکستان میں مصمی کہتے ہیں مالٹا کہتے ہیں وہ اس کے آرڈ ہوتی ہے سکن وہ اس پہ آتا ہے کٹاکریز میں آرنگ سکن یہ مینڈرین ہے دنیا میں اس کے مینڈرین میں بولا جاتا ہے اس کی آگے سب نیم جو ہے اس کا کنو ہے بہت ساری دنیا میں کوئی اٹھ دس مولا گیا جو میں بھی یہ مینڈرین پیدا ہو رہا ہے اس میں ایک کنو اس کی بریٹی ہے اس طرح ایک ارلی فروٹر ہمارے پاس پاکستان میں ہے لیکن یہاں پہ پاکستان میں زیادہ کنو ہی ہے باقی مصمی یا جسکورنگ کہتے ہیں یا جو ارلی فروٹر ہے وہ بہت کام ہے اب گری فروٹ ہے وہ بھی سٹرس میں آتا ہے لیمن ہے وہ بھی سٹرس میں آتا ہے یہ اس کی یہاں پہ کنو ہی زیادہ ہے پاکستان میں سرگودہ میں نائنٹی فور پرسنٹ کنو جو ہے سرگودہ میں ہوتا ہے باقی سکس پرسنٹ جو ہے باقی زیادہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ سرگودہ ہی کنو کے لحاظ سے کیوں مشہور ہے کیا اس کی کاشت یہاں پہ کی جاتی ہے یا دیگر جو پنجاب حسیند کے پی کے ادھر کیوں نہیں اس کی کاشتی ہے نہیں یہ اب وہ وہاں پہ ہوتا ہے اس کا یہاں کی جو سائر ہے وہ اس کے لیے سوٹے بل ہے یہاں کا موسم اس وجہ سے یہ چناب کے دریا کے کنابوں پہ یہ شروع ہوا تھا اب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں کے سمدروں کے نزدیک دریاؤں کے نزدیک جو سٹس گرونگریہ ہیں وہ اس کے قریب قریب ہوتے ہیں تو اسی طرح اس کو یہاں اب تو خیر یہ چلا گیا ہے پورے قصد تک پہنچ چکا ہے ملتان میں بہت زیادہ ہے لیہ میں ہے فکر میں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں کا کنو بہت اچھا ہے خوبصورت ہے سائز بہت اچھا ہے لیکن شنف لائف نہیں ہے ہم بہت کوشش کر چکے ہیں لوگ اس کی شنف لائف نہیں ہے وہاں کی جو سمین ہے وہ اس لیہ سے سوٹے بل ہے اس کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہے وہاں وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا ہے وہاں کا اس کی لائف بہت کام ہے آخر میں کیا پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اتنا اچھا ہم نے پروگرام دکھایا ہے کنوں تیار ہو رہا ہے اور کنی کی پیکنگ کی جا رہی ہے یہاں پر کیا پیغام دیں نہیں ایسا چور کیا پیغام ہے سرگودہ جب سیزن شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر فیس بوک پر یہ شروع ہو جاتا ہے کنوں کے والے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں مالٹے کھلا دیں کنوں دے دیں تو یہاں جب سیزن ہوتا ہے تو سرگودہ کے لوگ جو ہیں جتنے لوگ بھی ہیں یہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں دوستوں کو جو باقی پاکستان میں رہتے ہیں ان کو یہ گفت دیتے ہیں کنوں جو ہے نا یہ بڑی سوخات ہے یہاں سرگودہ کی تو باقی میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر میں بھی ایک چھوٹا سا گروہ ہوں ذمیدار ہوں بیسی کے لیے اور یہاں پر بوستری لوگ جو اس بزنس میں ہیں وہ یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کی ذمیدار ہیں تو یہ بڑی خوش ہے ان چیز ہے کہ یہاں کا گروہ خود ہی اس کو ایک پروسسنگ پلانٹ لگا کے پروسس کر کے ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ریمیٹرز بھی کبھا رہا ہے ملک کے فیدے کے لیے بھی اپنے فیدے کے لیے بھی بڑا زبرداز بزنس ہے ہو شکیہ جی انصر اقبال آج ہمارے جو پروگرام میں جو ہے حصہ بھی تھے اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیمرہ میں عبداللطیف دکھا رہا ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی مشینوں کے ذریعے بقاعدہ سے اس کی صاف سترائی کرنے کے بعد کینو کو پیک کیا جا رہا ہے مطیلہ اور دوسرا یہ یہاں پر جو ہے ہم بھی انسل صاحب سے جو ہے بات کی بڑا اچھا لگا اور ہم بھی ان سے آج گفٹ بھی لیں گے اور یہاں پر آپ دکھا بھی رہے ہیں آپ کو کس طریقے سے یہاں پر کینو تیار کیا جا رہا ہے امید ہے آج کا جو فخر پاکستان پروگرام میں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس پر بقاعدہ سے صاف کرنے کے بعد پیک کرنے کے بعد اس کا سائز بھی لعدہ سے رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر سٹیکرنگ بھی کی گئی ہے اور یہی جو ہے پاکستان کی پروڈیکٹ جو ہے دیگر کنٹریز کے اندر جائے گی اور لوگ وہاں کے جو ہے اس کو کھائیں گے امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ دوسرا پروگرام میں حاضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہے گا فخر پاکستان مجھے اور کیمرہ میں عبداللطیف پر دیجئے کا جہزت اللہ حافظ ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ویڈ سلمان لکمان میں آن لی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر